اندر فسی ہے اکتالیس زندگیاں راجے کینز سرکار کی آدھکاریوں کی نگرانی میں اس کے آپریشن لگا تار جاری ہے نوہ دن ہے نو دنوں سے اکتالیس زندگیاں اندر فسی ہوئی ہیں اکتالیس پزدور اندر فسی ہوئے ہیں ٹینل کے اوپر سے ورٹیکل ڈرلنگ کا کارے لگا تار جاری ہے اکتالیس لوگوں کو نکالنے کے لیے چھے وکلپ پر کام لگا تار جاری ہے ہوریزونٹل ڈرلنگ سائٹ ڈرلنگ ورٹیکل ڈرلنگ اور یہ کہیں نہ کہیں اتیاد ہونے اکتالیس کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے مشینز کا استعمال کیا جا رہا ہے ہیوی ویٹ مشینز کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے ترکاشی چینل خادسے کا آج نوہ دن ہے تو ترکاشی میں سلخیارہ چینل میں آج نوہ دن رسکیو آپریشن لگا تار جاری ہے دو سو بیز گھنٹوں سے زیادہ سمیں مزدور ٹرنل کے اندر فسے ہوئے ہیں اور جنہیں باہر نکالنے کے لیے چھے وکلپوں پر کام کیا جا رہا ہے اترکاشی کی سلخیارہ ٹرنل میں رسکیو آپریشن کا آج نوہ دن صبح کا وقت ہے اور کیا حالات ہیں کیا ابھی تک اکتالیس مزدوروں کو نکالا جا چکا ہے یا نہیں یا پھر آپریشن کا اپڈیٹ کیا ہے آخر کب تک نکلیں گے ایک تالیس مزدور جو کی قریب آپ کو بتائیں بارہ تارک کی صبح سے ہی فسے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں اس سمیں ہم سلخیارہ ٹرنل کے بلکس سامنے موجود ہیں صبح کا وقت ہے اور کام بتاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے چل رہا ہے آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی اس سمیں آکسیزن جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے اندر اور اندر مشینری جو ہے وہ پوری طریقے سے آن ہے پچاس گھنٹے کے بعد پھر سے ڈرلنگ کا کام جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے ڈرلنگ جو کی سلخیارہ ٹرنل کے اندر کی جا رہی ہے اور ایک ڈرلنگ جو ہے وہ اوپر یعنی پہاڑ کے اوپر سے کی جا رہی ہے لیکن ابھی اندر کا نظار آپ دیکھئے اندر کا نظار تھوڑا سامن کلوز کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے لائٹ وائٹ لگا کر کے بقاعدہ کام چل رہا ہے یہاں پر پیرا ملیٹری فورسز کے جوان سے لے کر کے تمام لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور لگاتار پرشاسن کی جو ہے نظر ہے پی ایم او کے عدھکاری سے لے کر کے تمام سرکاری عملہ راج سرکار کا عملہ اور کیندر سرکار کا عملہ جو ہے وہ اس پر نظر بنائے ہوئے کل اتن کٹکری جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم چھے آپشن پر چھے وکلب پر وچار کر رہے ہیں اور چھے وکلب کے تھا تھی ہمارا پلان یہ ہے کہ اگر ایک پلان فیل ہوتا ہے تو دوسرا پلان دوسرا پلان فیل ہوتا ہے تو تیسرا پلان تیسرا پلان فیل ہوتا ہے تو چوتھا پلان ایسے تمام پلان پر جو ہے کام ایک ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلکیارہ سرنگ میں فسے اکتالیس مزور کو بچانے کے لیے اب ودیشی وششگیوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو اس طرح سے شنیوار کو انجرینگ وشیشگ ارمانڈو کپلن اور مائکرون ٹرنلنگ وشیشگ جو ہیں وہ بچاؤ کارے کے لیے مدد کے لیے محقے پر پہنچے پانچ اچھے یوجناؤں پر کیندر اور راج سرکار کی چھے ٹیمیں جو ہیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پردار منتری کارہلے پیمو کے اپسوچیو منگیش اور پورو سلاکار بھاسکر کھلوے ساڑک پریوہن اور راجباگ منترالے کے اترکت سچیو محمود احمد اور بھووے گیانک ورول ادھکاری بھی موقع پر پہنچے تھے اور مہراثن انہوں نے بیٹھا کی تھی اور اس کے ساتھ سرنگ سے کیسے لوگوں کو نکالا جائے اس کی چھانبین کی جا رہی تھی اس کی جاچ کی جا رہی تھی اور ابھی تک کیا کیا کام ہوا ہے اس پر ویچار کیا جا رہا تھا آپ کو بتائیں کہ اس میں راج اور کے اندر کی چھے ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں اور ان چھے پلان میں سرنگ کے سلکیارا چھوڑ سلکیارا جو چھوڑ ہے یہی والا چھوڑ ہے آپ کو پہلے دکھا دیں سلکیارا چھوڑ آکی رہے گیا سلکیارا چھوڑ یہی چھوڑ ہے جو کی اندر کی طرف جاتا ہے اور بڑکوٹ چھوڑ اور سرنگ کے اوپر اور دائیں اور بائیں سے ڈرلنگ کا راستہ تیار کیا جائے گا ایسا پتائے جا رہا ہے جس کے اندر فسے مزدوروں کو بچائے جا سکے تو کلم لاکر کے سبھی جو پلان ہیں ان پر کام کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد مزدوروں کو جو ہے وہ باہر نکالا جا سکے لیکن حالت بہت خراب ہے اس سمیں تھنڈ بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے حالانکہ اندر بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہوگی لیکن یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں لگاتار جو وششک ہیں وہ اس بات کو لے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک کھانا آکسیزن اور کم سے کم سمان جو ہے وہ بھیجا جا سکے لیکن آج کی اپ ڈیٹ ایک اور ہے اور وہ مہترپون اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج بتایا جا رہا ہے کہ کھانے کی جو پائپ ہے وہ پہنچ چکا ہے کل ہی کھانے کا جو پربند ہے اناج جسے ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک سوکھا کھانا جا رہا تھا اناج جو ہے جس میں دال چاول سبزی کچھ فروٹس اور یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ اندر پہنچانے کی ویوستہ کی جا چکی ہے یہ اپ ڈیٹ ہے دوسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اندر نکالنے کے لیے جو پائپ ڈالے جا رہے تھے اس پر کام تیجی سے شروع ہو چکا ہے اور اب روبوٹس کی مدد جو ہے لی جائے گی روبوٹس کی مدد کیسے لی جائے گی روبوٹس کی دراصل مدد ایسے لی جائے گی کہ جو اندر ٹرنل کے اندر جو ہارڈ راک ہے یا سوفٹ راک ہے اس کا پتہ روبوٹس لگائیں گے جس کے ذریعے جو ہے پتہ لگائے جا سکے گا کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہے تو فیلحال نوہ دن ہے آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آج کچھ بڑا ہو پاتا ہے یا نہیں ویڈیو جنلیس ویپن کمار کے ساتھ سیدہ امرو سین نیوز نیشن اترکاشی اور اس وقت کی بڑی خبر اترکاشی چینل ہاتھ سیس جوڑی بڑی خبر آپ کو دادے اندر چرنے میں ڈویل کرنے والی شوفٹ کی دشوہ بھٹکی ہے اور بیتے دن بھوجن کے لیے ڈالا جوا رہا پائپ اٹھکا ہے آج نئے سینے سے دوبارہ سے یہ پائپ ڈالا جواے گا ورٹکل ڈویل کرنے والی برشین میں آج پہنچنے کی بھی سمبھاگنا جتائی جا رہی ہے او این جی سی کی ماشین